بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ گھر سے باہر آگئی اور کوڑ کو مدالخط کرنا پڑی لیکن ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں ججز جو ہمارے ہیں اور انہی نے جو اتنا اچھا فیصلہ دیا پورا قرآن کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے جو ہونا چاہیے آج تو دلچائی رہا ہے کہہ دوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہے کیونکہ یہ فیصلہ واقعی واقعی قابل تعریف ہے اور یہ ایک بھارت کی ہی دین ہو سکتی ہے اور جس کو موڈی جی نے بھی لال قلعے سے کہہ دیا تھا کہ بہت ہی اچھا قدم رہے گا ہم عورتوں کے لیے پہل کر رہے ہیں تو یہ تو رہی ہے آج کی جیت کی خوشی کی مبارک بات کی بات لیکن حقیقت جو ہے طلاق کے لیے جس طرح سے گھر اجڑتے ہیں اور جس طرح سے روتی ہوئی بچیاں میرے پاس آتی ہیں جس طرح سے فون پر بات کرتی ہیں نہیں معلوم مجھے بڑے بڑے مایانا زاکر زاکرہ ہیں میں تو ایک ادنا سی زاکرہ ہوں لیکن ایک بہت بڑے بڑے اس پر لوگ بول چکے ہوں گے اور بول بھی رہے ہیں ابھی شام کو بھی مجھے ایک چینل پر جانا ہے مگر میرا دل یہ دکھتا ہے کہ وہ عورتوں کا جو صرف اور صرف طلاق کی بات عورتوں سے تک ہی سیمت محدود کی جاتی ہے ایک بار ذرا سوچ کے دیکھئے ان کے گھر کی حالت ان کے بچوں کی حالت میرے پاس میں مجلی سے پڑھنے جاتی ہوں بہت دور دور تک جاتی ہوں الحمدللہ شہزادی کے صدقے میں تو بہت لوگوں سے ہر اچھے بڑے چھوٹے بڑے سب سے ملنے کا موقع ملتا ہے کچھ لوگ آج بھی بہت دور دور سے میرے پاس فون سے جڑے میں زار زار روتے ہیں طلاق دے دیا تھا اور دو بچے تھے اور ان کے پاس آج ایک نوالہ کیا ایک روٹی کیا ایک نوالے کا بھی سہارا نہیں ہے ہم آپ جیسے لوگوں کی طرف دیکھا کرتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنا اچھا ججمنٹ ہوا لیکن میری اپنی کمزور عقل میں میری یہ ڈلی تمنہ ہے کہ جو طلاق شدہ ہیں ان کی یا تو دوبارہ سے شادی کا انتظام کیا جائے اور جو اس چیز کے لیے نہیں تیار ہیں ان کے روزی رزق کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ننے معصوم جن پر دیش کا بھوش مستقبل منصر ہے اندوستان کا تو طلاق 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 کی بھیڑ میں کہیں ہم ان بچوں کو نہ بھول جائیں جو ہمارا مستقبل ہیں ہمارے دیش کا مستقبل ہیں بس سمجھئے تو ظاہر سی بات ہے ایک آج آپ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھئے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ چیز غلط ہے جتنا کہتے ہیں اس عورتیں پردے میں ہیں اسلام نے باندھ کے رکھا ہے اور شریعت بہت مطلب سخت قانون بناتی عورتوں کو ہجام میں رکھنا نہیں اس نے رسپیکٹ اتنی عزت اتنی دی ہے عورتوں کو خواتین کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت اور محبت دے کے بتا دیا کہ عورتوں کی کتنی عزت ہونا چاہیے اور اسلام کے ظاہر سی بات ہیں آپ لوگ کے پاس بھی کم ٹائم ہوتا ہے ساری ڈیٹیل نہیں ہم لوگ کو مجلسوں میں ایک گھنٹہ بولنے کا وقت ملتا ہے تو ساری ڈیٹیل سے بات ہو پاتی ہے کہ اتنا اچھا اسلام میں ہے اگر اسلام پر ہی سب لوگ گامزن رہے ہیں اور اسلام کو پڑھ کے اگر اس کا استعمال کریں تو آپ یقین یقین جانئے طلاق کی کہیں نام نشان نہیں آئے گا اس لیے کہ ہر پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ پروردگار عالم کا سب سے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ ہے طلاق اور اہلِ بیعت کے چاہنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے مولا مطلب درست جاتے ہیں زمین اور آسمان عرش اور فرش ہل جاتے ہیں جس وقت طلاق ہوتی ہے طلاق رکھی گئی ہے لیکن ایک حل کے طور پر جب بالکل ناقص کوئی ہے بالکل ناقص کوئی ہے اس کے تمام پوائنٹس ہیں تمام موضوع اس پر دیئے گئے وجوہات ہیں کہ کن کن وجہ پر دی جا سکتی ہے ایسے نہیں کیا آپ نے ارے غزب خدا کا مجھے ابھی ایک نیوز پتہ لگی ایک زوجہ سے شوہر نے بھی علیل ہو گئے تھے والعلت کی حالت میں زوجہ سے انہیں نے کہا کہ میرا کفن سیدھو اس زوجہ نے بتائیے عورتوں کی تو محبتوں کا بھی ان کو سلح نہیں مل پاتا ہے وہ خاتون نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے وہ انہیں نے کہا طلاق 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 کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے حیرت ہوتی ہے حیرت تو للہ محبتوں کو سمجھیں اور جب عورتیں گھروں میں خوش ہوں گی تب ہی مضبوط بنیاد رہ سکتی ہے اگر عورت کو ٹورچر ذہنی ٹورچر یا فیزیکلی یا مینٹلی جس طرح سے بھی ٹورچر کیا گیا تو وہ گھر وہ خاندان وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی ہے قرآن میں کہ حق کی جیت ہوتی ہے حق کی جیت ہوتی ہے اور یقیناً حق کی جیت ہوئی ہے کہ ہمارے علماء بہت اس پر کوشن رہے اور بہت ہی زیادہ جدو جائے سے اور بہت ہی زیادہ سمجھداری سے اس میں تمام امنمنٹ کیے اور جو نکانامہ آیا ہے اس میں تمام اچھی باتوں کو انہیں نے انکلوڈ کر رکھا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک تو بہت ہی کم ہم لوگوں میں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں لیکن پھر بھی اس طرح سے بھی نہیں ہو پائے طلاق دیکھیں اپنے اسلام میں تو یہ ہے اسلام کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو نکاح ہونا آسان ہے اور طلاق بہت مشکل ہے بہت مشکل طلاق ہے اور طلاق غصے کی حالت میں جیسے ابھی آپ نے ارز کیا کہ شراب کے نشے میں یا کسی بھی باہر کی کوئی ٹینشن ہوئی آکے یہ غلط بات ہے بلکہ مطلب اگر ہندی میں کہیں تو زوجہ تو اردھاگ نہیں ہے اسلام نے اس کو لباس کہا ہے تو لباس سے پروٹیکشن ملتا ہے باڈی کو حفاظت ملتی ہے موسم سے ہر طرح سے تو اگر مرد بھی یہ سوچ لیں کہ یہ اس سے اچھا میرا کوئی وکلپ نہیں ہے اس سے اچھا میرا کوئی دوست نہیں ہے ہم کہہ رہے کون سا ایسا دنیا میں شخص ہے آتکال جانور بھی تو پیار کی باشا سمجھتے ہیں جانور بھی تو پیار کی باشا سمجھتے ہیں کتنی آپ نے نیوز دیکھی ہوں گی کہ جانور مطلب بلکل کنٹرانس ہوتے ہیں کبھی کبھی چوئے اور بلی میں بھی دوستی دکھا دیتے ہیں آج مسلمان کہاں پہنچ گیا ہے صرف اور صرف خودغرضی کے نظریے سے اگر خودغرض نہ ہو صرف یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور زندگی موت اور حیات جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد مرتا ہے تو بس زندگی یہ جینے اور مرنے کے درمیان اسی لئے مجلزوں میں ہم لوگ یہ بات بھی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ زندگی ازان سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر ختم ہوتی ہے تو اگر انسان ان چیزوں کو سامنے رکھے تو یقین جانی ہے یہ طلاق طلاق نہیں ہے بلکہ یہ ایسا مرض ہے ایسا مرض ہے ایسا مرض ہے کہ جس کی کوئی دوہ ہو نہیں سکتی جب تک انسان کے ضمیر میں اس کی انسانیت نہ جاگے جس دن اس کی انسانیت جاگ جائے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا اور ہمارے شہزادی کے صدقے میں ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کسی بھی بچی کو یہ درد نہ سہنا پڑے کیونکہ ہم لوگ کے پاس جو فون آتے ہیں یقین جانی ہے جیسے اس دن ملکہ ہم لوگ سے کھانا نہیں حضم ہوتا ہے ان بچی کی آوازیں ان کا درد پیچھے سے بچے رو رہے ہوتے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا ہوتا تو بچے باپ کو پوچھتے ہیں کیسے باپ ہیں جو نہ بچوں کو نہیں پوچھتے ہیں تو لیللہ میری گزارش ہے التجائے ان مرد حضر سے بھی کہ لیللہ ضبط و صبر سے کام لیجئے اسلام کے ماننے والے ہیں قرآن پر چلنے والے ہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ صبر کا کتنا بڑا مقام ہے ہم لوگ صابر کے ماننے والے ہیں پلیز پلیز ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ایک بات صبر کر کے دیکھئے وہی جو زوجہ آپ کو بری لگ رہی ہے جس کو آپ طلاق دے رہے ہیں وہی آپ کو اتنی ترقی اتنے عروش تک پہنچا دے گی